بسم اللہ الرحمن الرحیم بجٹ پیشی کے دوران بہت سے ارکان غیر حاضر رہے اس کے علاوہ کتنے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے مالی خسارہ کتنا ہے اور کیا اس بجٹ سے کی ایم سی کو فائدہ پہنچے گا اور کی ایم سی کو فائدہ پہنچے گا تو یقیناً شہر کو اور شہر کی ترقیاتی کاموں کو فائدہ پہنچے گا لیکن ان سب کے علاوہ ایک اور اہم بات شامل کروں گا کہ ایک میئر کو اختیارات ملنے چاہیے یعنی ملنے چاہیے اس پر گزشتہ روز عزیز عارف صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اس پر عزیز عارف صاحب نے حالکہ عزیز عارف کا بلدیات میں ایک تجربہ رہا ہے پرانے بلدیات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور نئے بلدیاتی نظام کو بھی خوب گردانتے ہیں لیکن اس کے باوجود عزیز عارف نے گزشتہ دنوں جو بعد گئی کہ میئر کو اختیارات نہیں ملنے چاہیے آیا عزیز عارف صاحب نے اتنی ٹھوز بات اس طرح سے کیوں کہہ دی آج یہ بھی انکشاف کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے مجھے بجٹ کے حوالے سے بتائیے گا یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے کتنے کا یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے اور کیا اس بجٹ سے کراچی کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ سندھ حکومت سے تو بجٹ ملتا نہیں ہے تو یہ آگے کیا دیں گے میں گزشتہ چار پانچ سال سے یہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ یہ بلدیات ہی دارے بجٹ بناتے کیوں ہیں ان کو بجٹ نہیں بنانا چاہیے ان کو ایک پریسلیز جاری کرنی چاہیے تھی اس کو پندرہ پرسنٹ ایکسیز بڑھاتے اور وہ یہ کاغذ کا پرزا صاحبیوں کو دے دیا جاتا ہے اور انانونسمنٹ کر دی جاتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا گزشتہ دو تین سالوں میں ایڈویسٹروں نے میری بات کو شاید سمجھ لیا تھا وہ یہی پہنڈ آڈ بیج دیتے تھے پریسلیز بیج دیتے تھے جو ایار ہو گیا بجٹ یہ بجٹ بھی عداد و شمار کے حوالے سے بہت خوبصورت ہے ستائی سرب روپے کا بجٹ ہے ستائی سرب تیرہ کور اٹھاوان ازار کچھ روپے کا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے والا چوتھی سرب کا تھا لیکن اب کیونکہ کیڈی و ایڈی 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 ایڈ ہو گیا ستائی سرب ہو گیا ستائی سرب ہو گیا اب ہم جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ خسار ہے اور آپ یہ پہ پورا کیسے کرو گے اور کیا کرو گے تو آپ پورا کھری نہیں پھاؤ گے مسئلہ یہ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو فنڈنگ ہوتی ہے ان کے پاس جو پیسے آتے ہیں اس میں کٹوٹی ہوتی جا رہی تھی ہوتی جا رہی تھی دوہزار تیرہ سے کٹوٹی ہو رہی تھی اب یہ ستائی سرب کا بیٹ انہوں نے دیا اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں دوہزار تیرہ میں کیا ہوتا تھا کہ صاحب جو ہر ڈسٹری کے پیسے کٹتے تھے وہ ایک ارب پچپن کروڑ اس طرح کٹتے تھے تو ان کا تو جلوس نکل رہا تھا لیکن ہاں پہلے آپ کو دکھاؤں کہ ہائی کوٹ جو تھی ہماری سب سے پہلے ہائی کوٹ کہ پچاس کروڑ پہ ان کو میں نے کہا تھا نا کہ جام خان شورو ایوان میں چلاتے ہیں پیس پارٹی ہم پچاس کروڑ کی گرانڈ دیتے ہیں میں کیمسی کو پچاس کروڑ پچاس کروڑ پچاس کروڑ پچاس کروڑ پچاس کروڑا میں ہستا تھا یار تم پچاس کروڑ کی گرانڈ دیتے ہو احسان نہیں کرتے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں بتا سکتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں میں ثبوت کے ساتھ کروڑا کیمسی نے یہ سکرین پہ بھی دکھا دے نا بھائی ان کو یہ کیا کہتے ہیں ہاں پتا نہیں ہاں کہ صاحب یہ اچھا کریڈٹ جاتا ہے صدر کیمسی یونین زلفقار شاہ کو اور ہائی کورٹ میں یہ گئے تھے اور انہوں نے جا کے پٹیشن دالے پی تھی یکم جنوری دوزار تیرہو کو کیمسی ڈیمسی جو ہے یہ بہت پھسی رہتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فالہ ہوتا ہے ایس او پی بنی تھی کیمسی یونین کی جانب سے درخواہ صدر کیمسی یونین زلفقار شاہ کا کیریڈڈ ہے یہ پچاس کروڑ کا جو کیمسی کو ملائی ہے یہ کیریڈڈ ہم اس کو دیتے ہی نہیں تو یہ ان کا ہے تو یہ اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ صاحب آپ یہ پیسے پچاس کروڑ کی گرانٹ دیں اس لیے کہ یہاں وہ بڑھ گیا ہیں ملازمین اب آپ کہتے ہو کہ آپ نے جالی بھڑتیاں کی یہ کیا وہ کیا فالہ کیا میں ایک سوال پوچھتا ہوں ایم کیوں پر الزام لگاتے ہو کہ صاحب آپ نے جالی بھڑتیاں کی یار مجھے ایک چیز بتاؤ روٹی کپڑا اور مکان کس کا نعرہ ہے شہید بابا ظلمقار علی بھٹو کا ایک بڑا عالمی سطح کا لیڈر جو آج تک پیدا ہی نہیں ہو اس جیسا لیڈر پیدا ہی نہیں تو اس جیسے عظیم لیڈر نے یہ نعرہ دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان اور ثابت بھی کیا تھا آپ تو وہ دے نہیں رہے آپ تو لیاری والوں کی نوکریاں چھین رہتے کیپٹی سے آپ نے نکالا لیاری والوں کو آپ تو دے نہیں رہتے آپ کے اوپر حضر میں آپ نوکریاں بے چھ رہے تھے لیاری والے بھی کہتے ہیں سندھ والے بھی کہتے ہیں اگر ایمکیوم نو جوب دے رہی تھی دے رہی تھی تو مہک میں بڑھے تھے تیرہ مہک میں ہو گئے تھے مشارف صاحب کے سل جیو کے بعد مہک میں بڑھے تھے انہوں نے بے اکوفی یہ کی ایمکیوم والوں نے اس کو سٹیٹل ڈاؤن نہیں کیا خیر تو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ آپ کا تھا دے ایمکیوم رہی تھی ایمکیوم دے رہے تھے آپ نہیں دے رہے تھے تو یہ سندھ آئی کورٹ سے پھر انہوں نے اپیر کی کہ یہ شارٹ فال آرہا ہے کٹھوتی ہو رہی ہے تو آپ اس کو پچاس کورٹ کی گرانڈ تو آئی کورٹ کے حکوم پر یہ پچاس کورٹ کی گرانڈ ہوئی ہے آئی کورٹ کے حکوم پر اور جیسے ہم نے آپ کو سٹیٹل پر پیپر بھی دکھائے مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے جو جام خان شورو وزیر بلدیات سندھ سندھ سیلس ایمیل میں جو کہتے ہیں بار بار پچاس کورٹ کی گرانڈ کی ہے احسان دے رہے ہیں احسان نہیں کر رہے ہیں وہ سندھ آئی کورٹ کے حکوم پر سندھ کیمسی یونین زلفقہ شاہ کا کر رہا ہے ان کی پڑیشنٹی ایک چیز تو یہ ہو گئی اچھا آپ وہ جو کہتے ہو نا پچاس لاکھ دیتے ہیں اس کا بھی لیٹر میرے پاس ہے میں اس کین پر نہیں دکھا سکتا ہے لیکن یہاں دکھا سکتا ہوں کہ آپ پچاس کورٹ دیتے تھے وہ لیٹر میں یہاں دکھا خیر چھوڑو لیکن مسئلہ یہ یہ پچاس کورٹ کی گرانڈ جو تھی یہ دینے کا یا ابھی جو صورتحال ہے میں نے کل ایک ہفتے کو ہم نے بتایا تھا جمعے کو ہفتے کو ٹین او کلاک میں ہم نے بتایا تھا کہ بلدیا شرطی جنگ شرطان گچھن والے مرنے جا رہے ہیں مجھے بلکہ آپ نے بتایا تھا کہ کچھرے کے امبار لگنے والے کچھرے کے امبار لگیں گے اس لئے پیسے نہیں ہیں ان کے آپ نے پندرہ پسنٹ بڑھا دیا وجہ یہ پی ایف سی ایوارڈ ایک بڑا ڈاکومنٹ سے پی ایف سی ایوارڈ یہ بھی میں خانا آپ کو اسکرین پر دکھا دوں گا ان کو یاد آ جائے گا دوہزار نو کا پیپر ہے پی ایف سی ایوارڈ اس پی ایوارڈ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سب ہوا نہیں ہے اور یہ بھی زلفقار شاہ صاحب کا کارنا بھائی صدر کی ایمسی یونین ہونا جاتا ہوا تھا کوئی نہیں ہے بھائی تو اس کے اندر سارا فارمولا لکھا ہوا ہے اگر ہلکی سکرین پر آپ دیکھ بھی لو کہ آپ جب پیسے پی ایف سی ایوارڈ ہوا تھا دوہزار نو سات میں اس میں کہا گیا تھا پاپولیشن کے حساب سے چالیس فیصد سروسز انسپسٹرکچر کے لیے پیسی فیصد ڈولپنٹس کے لیے دس فیصد اس طرح کر کے ریشو دے دیا تھا کہ یہ پیسے آپ لوکل گورنمنٹ بلدیاتی اداروں کو مریں گے کی ایمسی کو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اس کو نہیں دیا آپ نے نہیں دیا ملکہ پی ایف سی ایوارڈ کے تحت ہے جو سے نکومت کو رقم دینی تھی کی ایمسی کو وہ تو ختم نا دوہزار دس ایک پی ایف سی وارڈ ہوا تو اس کے بعد ہوا ہی نہیں ہے دوہزار دس میں ہاں اس کے بعد ہوا ہی نہیں ہے پی ایف سی وارڈ ہوا ہی نہیں ہے اور ایسا کوئی محایدہ ہی نہیں ہوا نہیں اور رہ نام اللہ کا یہ کیوں ہوا کیوں ہوا اس لئے ہوا کہ آج کے وزیر اعظم یا محمد نواز شریف صاحب یہ آپ کا کارنامہ تھا کہ کراچی کے بلدیاتی اداری ہے کراچی میں جو سیوک سہولتے ہیں بلدیاتی سہولتے ہیں وہ لوگوں کو میسر نیاری یاپ کا کارنامہ تھا اس لئے کہ انیس سو سنٹانوے میں آپ نے اوکٹرائی کے ایک نظام ہوتا تھا وہ بند کر دیا تھا اچھا میں آئین بھی چیلنج کر رہا ہوں وہ فریز کیا ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے کسی اسیمبلی سے فریز ہو گیا ہے فریز ہوا ہے وہ کھل سکتا ہے بحال ہو جائے گا میں نے آگا سراج درانی گورنرس انڈ ڈاکر شریف صاحب سفورہ کی سڑک منگ لیتی آج سے دو تین سال پہلے ستین سال پہلے وزیر بلدیات ہوتے تھے آگا سراج درانی دوزار بارہ تیرہ کی بعد تو یہ سفاری بارک آئے تھے گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے گورنر باتیں گر رہتے ہیں آگا سراج درانی سے کہا میں نے کہا بھائی صاحب یہ بتاؤ سند کی بات کرتے ہو کراچی کی بات کرتے ہو آپ اس کو بحال کیوں نہیں کرتے اپٹرائی ہو ہسنے لگے مسکرائے گئے آرے میں خاموش رہو یہ وفاق کا مسئلہ ہے بلکل صحیح ہے وفاق کا مسئلہ ہے وفاق اور سوبے کی محضرائی میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ فریز ہو گیا وفاق کا مسئلہ ہے نا تو وسیم اککر صاحب گورنر سن سے بولنے اکیس ارب کا پیکنج دے دو اکیس ارب کا تاکہ ہم کام کر لیں اور بجٹ تقریر آج یہ موجود ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اکیس ارب روپے یہ بجٹ تقریر ہے ہمارے میر صاحب کی جو آج کیے اٹھارہ سفے کی تقریر تو اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ گورنر سن سے کہہ اکیس ارب روپے ہو اور بجٹ تقریر کے اندر جو اضافی الفاظ بولتے ہیں اس میں کہہ ہے کہ اللہ کرے گورنر سن سے بات ہو یہ نواز شریف صاحب مشرف صاحب کا ریکارڈ توڑ دیں یعنی تین سو رب دیئے تھے مشرف صاحب نے یہ دے دیں یہ تو اپنا ریکارڈ بچا رہے ہیں جب پچھلا ریکارڈ ان کو ملنی رہا ان کا ریکارڈ کیا توڑ دیں گے مشرف صاحب میاں صاحب سے آپ مطالبہ کرو اگر آپ کو وصیم وفتر صاحب یاد ہے کہ گورنر سن سے کیمسی میں آئے تھے ابھی آئے تھے ایک مہینہ ہوا ہے میں نے گورنر سن سے خود سوال کیا تھا یہ سارے میڈیا بھی گوایا ہے کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ اکٹائے کیوں نہیں بھال کرتے اس کو فریز کیا ہے بن نہیں کیا یہ جملہ بھنکو کہا تھا تو مسکرائے تھے گورنر ساہب کہلے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ امداد مت دو کراچی کو کوئی کراچی کو خیرات نہیں دے کوئی امداد نہیں دے کوئی گرانڈ نہیں دے یہ ہائی کورٹ کی مہربانی اس نے پچاس کورٹ دے دی ہے اس پچاس کورٹ میں سے بیس کورٹ کٹو ہوتی کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ والے کیوں کھیلتے ہو جام خان شورو صاحب میں کہتا ہوں نا پروف سے کروں گا کیوں کھیلتے ہو پچاس کورٹ گرانڈ ہائی کورٹ کے حقم سے ملے توہینے حدالت بھی ہو سکتی ہے توہینے حدالت کیسے ہوگی اب میں بتاتا ہوں جام خان شورو صاحب اگر یہ کیمسی کا یونین سجد یونین زفار شاہ چلے گئے دوبارہ دھڑیم شیک کے ساتھ یا وسیم اقتر چلے گئے پس جاؤوے پچاس کورٹ کی گرانڈ ہائی کورٹ کے حقم پر پیپر دکھا دیا آپ کو پچاس کورٹ کی ہے ہائی کورٹ بلکل ہائی کورٹ کا پیپر وہ اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ نے بیس کورٹ کی کٹوٹی کر دی جب کیمسی سے کھیلے آپ ٹکڑے کیا آپ نے ماسٹر پلان گیا یہ گیا وہ گیا ساتھ میں اس بی سیے بھی گیا اور کےڑیے بھی گیا صحیح ہے کچھ ادارے الگ کر دی ہے اس میں سے بیس کورٹ کر دی کر کے کےڑیے کی تنخواہ کر دی کیڑیے کی اپنی وسائل بہت ہے لیکن آپ مجھے بتاؤ بیس کورٹ کر دی آپ نے دے دیئے ماسٹر پلان سے کیمسی کو حصہ دے رہا ہو شیر ایس بی سیے سے کوئی حصہ دے رہا ہو جو الگ کیا ہے بارٹر بورڈ الگ کیا اس سے کوئی حصہ دے رہا ہو وہاں سے کٹوٹی کر کے یہاں نہیں دے رہے ہیں ان کے جو ہائی کورٹ کے آرڈر ہے پچاس کورٹ کی گرانڈ کے اس میں سے کٹوٹی کر کے کیڑیے کو دے رہا ہوں کیڑیے میں بی بچے والے ہیں ان کی بھی حمایتی ہوں لیکن یہ اس وقت یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے جو دیگر ادارے ہیں اس سے آپ کیمسی کو نہیں دے رہے ہو لیکن کیمسی کے اس ادارے سے آپ کی کیڑیے گا کیمسی کو آپ مار رہا ہو یہ واضح ہو رہا ہے آپ کی چیزوں سے کورٹ بھی کہہ گی یار دلکھوز واضح تہتر آرہا ہے ماسٹر پلان سے ایک عرب روپیا دے دے کیمسی کو وہ کٹ گئے آپ اس میں سے دو نا پھر شیئر ان کو پچاس پرسنٹ پچاس کوروڑ یا ساٹھ کوروڑ اسی کوروڑ دو نا وہ آپ نہیں دے رہے صحیح کیڑیے سے دو نا پیسے ٹھیک ہے وہ بھی نہیں دے رہے کیڑیے سے لے کیڑیے باہر چارٹ پارکنگ کر رہی ہے مطلب یہ کام کیڑیے کا تھوڑی ہے ٹھیک ہے بچت مطلب کیڑیے بھی لگا رہی ہے سب کر رہے جب بلڈنگ کنٹرول سے آپ اس پارٹی والے نالے صاف کروا سکتے ہو تو پھر آپ کچھ بھی کسی بلکل بلکل اس بیسی ہے نالے صاف کرنے بھی مسکت رہے ہیں ابھی تو بہت مواد ہے یہ تو کچھ نہیں ابھی تو جب شروع چار گھنٹے تو کنٹینیوز بول سکتا ہوں اچھا اس کے بعد آجائیے آپ یہ کوروڑا کرکٹ کی جو ایشو تھا ٹھیک ہے میں اس پہ بھی کہتا کم سی کی یہ پریس ایلیز ہے بیس مارچ دوہزار چودہ کی سکرین پہ دیکھئے گا پریس ایلیز ہے پریس ایلیز کم سی کی بلدی آزما کراشی کی کم سی کی پریس کم سی پریس میں آپ نے دیکھا یہ لکھا ہوگا کہ اس وقت کے ایڈمیسٹریٹر تہرہو فکتر فاروقی وہ سالس ویرس منیجمنٹ سسٹم میں بہتری کے لیے کجلاس کی سزایت کر رہے اور کس سے کر رہے بڑھتانوی وفت آیا ہے اس سے بسود عالم صاحب اور دیگر لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑھتانوی وفت بیس مارچ دوہزار سولہ سی ہے اس سے پہلے ایڈمیسٹریٹر تھے محمد حسین سی ہے وہ ترکی میں اور ایران میں ایم ایوز سائن کر کے آ چکے ترکی ایران بڑھتانیا تین ہو گئے تین ایم ایوز تین پہ بات ہو رہی ہے یہ پیپر 20 مارچ دوہزار چودہ یہ گھر پہ نہیں بناتا یہ ساری ساری پروڈکشن تمہاری ہے ساری پروڈکشن لوکل گورنمنٹ کے سب کمسی کے اطواہ بابا رہے ٹھیک ہے اب دلچسپ بات سنو محمد حسین سی ہے نے ایران اور ترکی میں ایم ایوز سائن کے تصویر بیٹی تھی میڈیا پہ چلی تھی سب سے بہلے دوہزار نو میں ایم کیوں والے جب تھے نازمین انہوں نے چائنیز کمپنی سے معاہدہ کیا تھا دوہزار نو میں یہ یاد بھی نہیں ہوگا آج لوگوں کو ایم کیوں والوں کو نازمین کو شاید یاد ہوگا دوہزار نو میں چائنیز سے سب سے بہلے ایم کیوں نے معاہدہ کیا تھا اور بات چیت اچھی خاصی ہوئی گھر سے کچھرا اٹھا کے لینڈ پھول سائیڈ تک ڈالنا یہ ساری تیہ ہو چکا تھا تائم نہیں ملا ان کو اب یہ میں آپ کو پریسلیز دکھا ہی رو فکتر فاروقی ایڈمنسٹریٹر کیراچی بیس مال دوہزار چودہ ٹھیک ہے آپ کا پریڈ نہیں بارا اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں سندھ سالیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ آپ نے بنا دیا چھے فروری دوہزار چودہ سندھ اسیمبلی کے پیپر ہے بھائی ہے ٹھیک ہے یہ شاید اسکرین پر بھی دکھا دوں گا یہ سکرین پر موجود ہیں سندھ اسیمبلی کے وہ پیپر ہے جس میں سندھ سالیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ انہوں نے بنایا تھا تشکیل دیا گیا تھا یہ پیپر بھی آپ کے بھائی سندھ اسیمبلی کے میرے گھر پہ نہیں بنتے میں نہیں بناتا لیکن آپ مجھے پتا آپ بولتا ہو چورن بیج رہا ہے ہستے ہو آپ پتا سب ہے اور یہ مقال براوری شن نازر شاہ بیڑھیں جامر خان شورو کی طرف یوں کر رہے کہ یہ نہیں ہو پکڑے رہا بہت اچھے آدمی ہوں نازر شاہ تھا جامر خان شورو کو ہی پکڑوں گا حالی کہ جامر خان شورو بھی سول لیتے اچھے آدمی تو یہ سندھ اسیمبلی سندھ سالیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ ہے جس نے آج کراچی کو تباہ کر دیا ہے اور اس کے پیپر میں سکرین پر آپ دیکھ رہا ہوں گے جس میں وازے طور پر لکھا ہوئے گے کیسے بنے گا کیا ہوگا سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن اب سندھ ویسٹ سالیڈ میچ بکار ہے اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے گلشن اقبال میں جمشیر ٹاؤن میں ایت کے بعد ایت سے کڑ پوڑے ترکت رکے ڈھیر بڑھیں گے اور وہ اتنے بڑھیں گے کہ میرے قصے اوپر آپ کے قصے اوپر ٹھیک ہے میرا قطو چھوڑا ہے جامر خان شورو کو بڑھا ہے شرخی کے تمام علازم ان فاند کرتی یہ تمام باتیں آپ کی بلکل وجہ ہیں لیکن یہ تمام باتیں میں تبھی آپ کو تمام آپ جو ثبوت کے ساتھ جو آپ کا روایتی طریقہ ہے اس کے ساتھ آپ بات اپنی پیش کر رہے تھے وضعات پیش کر رہے تھے لیکن یہ تمام چیزیں ایم کیو ایم کو مزید مظلوم ثابت نہیں کر رہی ہیں آپ جس طرح سے میں جو کہہ رہا ہوں نہیں وہ بھی بتا ہوا نہیں ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے لیکن ان کو پیش رہی ہے رینجز بھی پیش رہی ہے رینجز بھی بڑھوار ہیں لیکن پھر بھی مالا وہاں کہ ابھی نہیں ملنے چاہیے اور آج اس کی مثال جو ہے یار غلطی ہو گئی وہ فوڈج بھی دکھا دیتا جو آج بچھٹ میں میرے پر پڑی بھی ہے کمپیٹر میں جو انہوں نے آج سپیچ کی ہے جو میں باتیں کر رہا تھا آج انہوں نے قرار کیا بسیم اختر صاحب نے اپنے افسر دکومت سے زیادہ بجڑ میں آج انہوں نے اپنے افسران کو گھسٹ ہے مافیا قرار دیا مافیا اور تین ہزار ایڈمیسٹریٹروں نے گھوست ملازم پیدا کیے ان کو بچانے والے بھی آج مافیا قرار دیا افسران کو یہ سمجھ میں ان کو آ رہی ہے بات اور آج اتباق سے جو میں کہتا ہے رائٹ کون صحیح ہے یہ نا رائٹ کو جو ایک ان کے ہوتا تھا رائٹ میں گھنٹے پہ بھی نالے پہ بھی چکور پہ بھی سر جگہ وہی واج نہیں تظر آیا واج نظر نہیں آیا ایک دو افسران اب دائبائیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وسیم وقتر صاحب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کوئی صحیح کہہ رہا ہوں وہ مقبری وہ سندھ گورنمنٹ سے رابطے میں ہے یہاں سے یہ کوئی پران بناتے سندھ گورنمنٹ پہلے سے کام مار دیتی تھی وہ شہر وسیم وقتر صاحب ہوئے گئی اس لیے میں کہہتا ہوں ان کو اختیارات نہیں ملنے چاہیے ٹھیک ہے ازیزارل صاحب اختیارات آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تک کرپشن بھی کیونکہ کرپشن جو ہے وہ اپنے کر رہے ہیں آج بھی چلی ہی کیمسی میں جو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا لی ہیں وہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں وہ سندھ حکومت میں جا کر بیٹھیا تھا اس لیے خلاف ہوں کہ آج بھی جو کرپشن ہو رہی ہے سپریم کورڈ بولیں یہ جی پی ایف سی پی ایف سی کچھ نہیں ہو رہا یہ فریز کیا تھا نواز شریف صاحب نے اس کو آپ بحال کریں پی ایف سی بحال ہو گئی سندھ گورنمنٹ کو امداد دے گی کی ایم سی سندھ گورنمنٹ کو امداد دے گی لڑکانہ میں سڑک بنای گی خیبر پختون خواہ میں سڑک بنای گی سندھ پی ایف سی بھو اسے صرف وہ جو نئے پی ایف سی نہیں بھائی اوکٹرائے بھال کر دو صرف اوکٹرائے بھال کر دو یا ایک روپیا ٹیکس لگا دو سیڈیو ٹیکس اگر سندھ گورن جام خان شورو اگر منسٹر بن جائیں بلدیات کے میں ہلفین کہہ رہا ہوں نہیں بنیں گے آگا سراج دورانی وزیر ہے بلدیات نہیں ان کو پی ایس پارٹی کو وزیر ملیں گے نہیں چیلنج کر رہا ہوں یہ سب بھاگیں گے سیڈیو ٹیکس ایک روپے لگوا دے ایک روپے ایک روپیا اور کم کر لو پچاس پیسے لگوا لو پچاس پیسے آپ مدد کرو یار اکیس بسے بیس بسے سندھ یوکیرارچی یوستری کو کیمسی دیتی تھی جو میڈیکل کالش کو دیتی آج تو ان کے اپنے پہیے پینچر ہوئے آج ان کے اپنے پہیے پینچر ہوئے جو لوگ امداد دیتے تھے اتنا مال ہے اتنا مال ہے کمسی کے پاس اس شہر میں اتنا مال ہے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے خیرات مانگنے کی ضرورت نہیں ہے امداد کی گرانٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیڈیوز بحال کرو یا وہ اوکٹرائے بحال کرو ٹھیک ہے اوکٹرائے اور سیڈیوز کے ذریعے جو ہے کمسی اب ایک بری خبر دیتا ہوں کہ کمسی جو ہے جس طرح سے عزیز آل صاحب نے کچھ مشورے دیئے ہیں اگر ان پر عمل ہوگا تو یقیناً اچھی خبریں آسکیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو رضا حارون صاحب پی ایس پی کے رانوما ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی سنوائیں گے